بعض قانونی اور انتظامی امرور کے حوالے سے یہاں پر مشافرت کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی تھی جس کے لیے میں لندن مجھے یہاں پر آنا پڑا اور آج وہ امجد پرویر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے ہماری جو قانونی مشیر ہیں حساکڈار صاحب تھے مریم نواز تھی تو میاں صاحب کی صدارت میں ہماری میٹنگ بلائی مشافرت ہوئی اور قانونی اور طوام انتظامی امرور ان کی واپسی کے حوالے سے گفتب ہو گئی الحمدللہ اور میں اب انشاءاللہ جلد چند دنوں میں واپس پاکستان جائے گا میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا ٹوئنٹی فرسٹ پروگرام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میاں نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو پاکستان واپس دشریف لائیں گے اور مجھے آہ قوی امید ہے اللہ کے وضل سے کہ وہاں پر ان کا فقید المثال وہاں پر استقبال ہوگا اور جو نواز شریف کے جو شاہین ہیں پورے پاکستان میں وہ لاہور میں ان کا انشاءاللہ ایک فقید المثال استقبال کریں گے اور پھر وہاں پہ منارے پاکستان میں میاں نواز شریف قوم سے انشاءاللہ وہ ایک جلسے میں اپنا جو آئندہ کا جو لاعمل ہے پاکستان کا معاشی پروگرام پاکستان کے اندر غربت بیروسگاری اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے دور سے ہم کنار کرانے کے لیے کچھ اور دور جانے کی ضرورت نہیں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار ستارہ تک میاں نواز شریف کا جو دور ہے اسی کو آپ ایک نظر دھوڑا لیں کہ بیس بیس گھنٹے کے جو بجلی کے جو لوٹ سٹنگ تھی وہ ختم ہوئی سی پیک مارز وجود میں آیا اپریل دو ہزار پندرہ میں اور اس کے نتیجے میں تیس ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک جال پھلایا گیا اور پھر مہنگائی دہائیوں میں اپنی کم ترین سطح پر تھی تین اشاریہ پانچ فیصدی جو ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ ساڑھے چھے فیصد تھی اور کاروبار سرمایہ کاری اپنے اروج پر تھی اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ ایک سنگین مزاک کیا گیا قوم کے ساتھ اور پاکستانی قوم جو ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ رواں داما تھی وہ اس سفر کو یکدم اس کو ختم کر دیا گیا جھوڑ لو الیکشن ہوئے اور نواز شریف کا مینڈیٹ چین لیا گیا اور یہ نواز شریف کو میں نے پیچھے بھی کہا کہ نواز شریف کو اگرار سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان کے کوڑو عام کو خوشحالی اور ترقی کے سفر سے محروم کیا گیا اسی سفر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مینہ نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور عوام کی کروڑو عوام کی دعاوں سے اور پاکستان کی عوام چاہے وہ انجینئرز ہیں سرمایہ کار ہیں وہ کاروبر یزرات ہیں زندگی کے ہر طبقے کے جو شعبے سے تعلق رکھنے مرے لوگوں کو نواز شریف ایک انشاءاللہ ایک میمار بن کے دوبارہ واپس آئیں گے اور سفر کو وہیں سے کہا گیا کہ آپ شاید تو خاص پیغام لے کر لنڈن آئیتے ہیں اور پر ملاتاتے ہیں آپ کی ہمیں میڈل ایسٹ کی کسی اہم لوگوں سے میں نے آپ کو باری 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 میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس دورے کی غرض و غائد کیا ہے کہ آج ہماری قانونی اور انتظامی وہ میٹنگ تھی جس کے لیے یہاں پر ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر وہ میٹنگ آہ اخترنام پذیر ہوئی ابھی اور سارے جو اس بارے میں فیصلے تو ہم نے کرتے ہیں اگر نواز شریف کے دور میں تاریخ میں سب سے کم صدق پر آہ مہنگائی تھی یعنی تو انشاءاللہ یہ رات و رات جو چار سال میں جو توائی ہوئی ہے رات و رات تو یہ یعنی روم دوبارہ تعمیر نہیں ہوا تھا سرسوں پر ہتھیلی نہیں جماعی ساتھ جا سکتی نواز شریف نے کبھی قوم سے غلط بات نہیں کی غلط وعدہ نہیں کیے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ مجھے قوم اگر موقع دے گی تو انشاءاللہ پانچ سالوں میں دوہزار تیرہ سے لے کر دھارہ تک پانچ سالوں میں بجلی کے اندھیرے ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا وہ میں نے ہری میں میں نے کہا تھا کہ چھ ماہ میں ہم ختم کریں گے لیکن نواز شریف نے کبھی قوم سے نہ غلط بیانی کی نہ غلط وعدہ کیا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ چار سال میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ قوم میں زہر گھولا گیا قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا قوم کو امران نیازی نے گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا بڑوں کی ان کی بیزتی کرو اساتذہ کی بیزتی کرو اور ایسی سی باتیں جو کہ ہو شروع ہیں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نواز شریف اس زہر کو ختم کرنے کے لئے انشاءاللہ آ رہا ہے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ پر راستہ کرنے کے لئے لاکھوں نوجوانوں کو آئی ٹی کی فیلم میں اور زراعت کی فیلم میں اور دوسرے چوبوں میں نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے انشاءاللہ اور سرمایہ کاری لائیں گے اور پاکستان کی جو یوت ہے نوجوان نصر ہے بچے اور بچیاں ان کی تعلیم علاج اور ان کے روزگار کے لئے انشاءاللہ دن رات کام کریں جنرل فیض جنرل باجوا کے بیانیے پہ میاں صاحب قائم ہے میاں صاحب ایک سکتو گھر کو نو ماتر وقت واپس جا لے موسیقی موسیقی